موسیقی ناظرین و عزیز طلبہ آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر محمد افروز عالم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہماری گفتگو کا موضوع بی اٹھ سال دوم کے مضمون ماحولیاتی تعلیم انوائرونمنٹل ایڈوکیشن ہے جس میں سبق کا انوان ہے ماحولیاتی تعلیم اور اسکولی نصاب عزیز طلبہ آج کے اس سبق میں آپ کو بتائیں گے کہ ماحولیاتی تعلیم اور اسکولی نصاب کا تصور کیا ہے اسکول کے مختلف تعلیمی سطح یعنی تحتانوی سانوی اور آلہ سانوی سطح پر ماحولیاتی تعلیم کے نصاب کیا ہیں ماحولیاتی تعلیم کے تدریس کی مختلف حکمت عملیاں کیا ہیں ماحولیاتی تعلیم میں احتساب اور تعیون قدر یا اندازہ قدر کے کیا طریقے ہیں ماحولیاتی تعلیم میں ٹیکنولوجی کا ارتباط کس طرح ممکن ہے ماحولیاتی تعلیم کے استعداد کی فروغ میں معلم کے کردار اور ذمہ داریاں کیا کیا ہیں عزیز طلبہ عالمی سطح پر زندگی میں سہولیات میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافہ ہوا ہے اس طرح ماحولیاتی آلودگی عالمی درجہ حرارت برہانے کے ساتھ سہت کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہر ملک اپنے تہیں کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے الگ سے شعبہ جات بنائے جا رہے ہیں اس شعبہ میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے لاحے عمل تیار کیا جاتا ہے تو دوسری جانب ماحول کو صاف رکھنے کے لیے مختلف جدید مشینوں کی خدمات بھی لی جا رہی ہیں اس شعبہ میں ترقی کے ساتھ ساتھ اس میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں لہٰذا اس شعبہ کی باقاعدہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے تاکہ طلبہ اور عوام میں ماحول کے تہیں قدرتی وسائل کا تحفظ بیداری اور ماحول کو صاف رکھنے کی آگاہی پیش کی جائے اس کے لیے ماحولیاتی تعلیم کو اسکولی نساب میں بھی شامل کیا گیا ہے اقوام متحدہ کے یونسکو اور اقوام متحدہ ماحولیاتی پروگرام یعنی یو این ای پی نے تین بڑے اعلانیاں جاری کیے جس کی بنیاد پر ماحولیاتی تعلیم کے کورس کو منظم کیا گیا ہے ابتدائی تعلیمی سطح پر جنرل سائنس کے ساتھ ساتھ فطری یا قدرتی تاریخی مقامات کمیونیٹی سرویسز پروجیکٹ اور اسکول کے باہر سائنسی عوامل میں اشتراک بھی کی جا رہی ہے ماحولیاتی تعلیم کے پولیسیوں کو اسکول اور ادارے کو عمومیت کی شکل دینا اور ماحولیات کے متعلق عوام میں بھی معلومات اور بیداری پیدا کرنا ضروری ہو گیا ہے ساتھ ہی ساتھ اسکول کے نساب میں تمام تعلیمی سطحوں پر ماحولیاتی تعلیم کو کسی نہ کسی شکل میں شامل کیا جا رہا ہے ماحول کی لغوی معنی ارد گرد یا اطراف کے ہیں یعنی ہر وہ چیز جو جاندار پر اپنا اثر رکھتی ہو اسے ماحول کہتے ہیں مجموعی طور پر زمین فضاء اور پانی کو ماحول کہتے ہیں جس میں تمام حیاتیاتی تبیعاتی اور کیمیائی اجزاء وعناصر شامل ہوتے ہیں در حقیقت جو کچھ بھی دنیا و کائنات میں ہے اسے ماحول کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے اسی طرح ماحول کے متعلق کو ماحولیاتی تعلیم کہتے ہیں جس میں ماحول کے تمام عوامل اجزاء وعناصر اور ان کی خشوصیات و کمزوریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں ماحولیاتی تعلیم دراصل حیاتیات، ارضیات، جغرافیہ، تاریخ، معاشیات، حیاتیاتی فنون، ارضی سائنس اور آبی علوم کے متعلق پر مشتمل ہوتا ہے لہذا ماحولیاتی تعلیم کو اسکول کے نصاب میں شامل کرنے کے قومی درسیات کا خاقہ دو ہزار پانچ میں بھی سفارش پیش کی گئی ہے اس کے لیے اسکول کے مختلف سطحوں کے لیے ماحولیاتی تعلیم کے نصاب بھی بتائے گئے ہیں اب آپ کو ہم ہر ایک سطح پہ جو نصاب چلائے جا رہے ہیں اس کے متعلق بتاتے ہیں سب سے پہلے تحتانوی سطح یعنی پرائمری لیول قومی درسیات کا خاقہ دو ہزار پانچ کے مطابق بچوں کو ماحول اور ماحولیاتی حفاظت کی بابت حساس بنانا اسکولی نصاب کا ایک اہم سروکار ہے گزشتہ صدی میں ابرے نئے تقنیقی متبادل اور طرز زندگی سے ماحول پست ہوا ہے اور نتیجے میں سہولت پذیر اور غیر سہولت پذیر کے درمیان توازن بگرا ہے اب یہ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ماحول کی نشنما اور اس کی حفاظت کی جائے اسکول کی تعلیم اس کے لیے ضروری ہے کہ انسانی زندگی اور ماحولیاتی بہران کے مابین تال میل کیسے بٹھایا جائے تاکہ بقا اور نمو ممکن ہو سکے لہٰذا تحتانوی سطح پر طلبہ میں حقیقی زندگی کے حالات اور ماحولیات کے تئی بیداری پیدا کرنا ضروری ہے اپنے اطراف و اکناف کو صاف رکھنے کے لیے صحت مند عادتوں کی تربیت دینا بھی شامل ہے تحتانوی سطح پر زیادہ تر ماحولیاتی بیداری اور مستحکم آموزش کے لیے طلبہ کو مختلف سرگرمیوں میں مصروف رکھنا چاہیے مثال کے طور پر طلبہ کو خود کے جسم کی صفائی کے تئی بیداری پیدا کرنا حفظان صحت کے اچھی عادتوں کا فروغ اطراف و اکناف کے ماحول کے متعلق معلومات اور بیداری غزہ، تغزیہ، پانی، ہوا، گھر، کپڑے، تفریحی، مشغلہ وغیرہ کی ضروریات کو پورا کرنا درخت اور پودے کی اہمیت مقامی پرندے، جانور اور دگر حیاتیاتی اشیاء کے متعلق واقفیت جاندار اور غیر جاندار اشیاء کا ایک دوسرے پر انحصار اور باہمی وابستگی صحت، صفائی، ستھرائی کا احوال اور کیفیت اس کی بہتری کی تدابیر، کچرے اور گندے پانی کی اخراج کا انتظام قومی تہواروں اور قومی ایام کے تقاریب کی اہمیت سورج کی روشنی، بارش اور ہوا کے متعلق معلومات اور بیداری پیدا کرنا گھرے لو اور پالتو جانوروں کی حفاظت، ہوا کی آلودگی، زمین کی آلودگی، آبی آلودگی اور سوتی آلودگی کے متعلق بیداری، ماحول کے تحفظ کی ضروریات اور اہمیت، توانائی کے ذرائع کے متعلق معلومات، آبی وسائل اور جنگلات کے تحفظ کی اہمیت، ماحول کے تحفظ کے متعلق مقامی اور روایتی معلومات یہ سب ایسے موضوعات ہیں جو تحتانوی سطح کے نساب میں ماحولیاتی تعلیم کے تحفظ شامل کیا گیا ہے اب آپ کو سانوی سطح یعنی سیکنڈری لیول کے بارے میں بتاتے ہیں قومی درسیات کا خاقہ دوہزار پانچ کے مطابق سانوی سطح پر طلبہ کو مشترک مضمون کے طور پر سائنس کی آموزش میں ماحولیات کے مجرد وٹھوز تصورات اور مختلف سرگرمیوں اور تجزیعے میں مشغول رکھنا چاہیے ماحولیاتی تعلیم کے مضامین اور عنوانات کو سائنس اور ٹیکنولوجی اور سماجی علوم کے تحت مربوط کرتے ہوئے منظم کرنا چاہیے ماحول کے تحفظ اور مستحکم فروغ اور قابل بقا ترقی پر زور دینا چاہیے نظریاتی تصورات کو طلبہ میں عمل میں لانے کے لیے پروجیکٹ، تعلیمی تفریح اور مشغلے کے مواقع فراہم کرنا چاہیے ماحولیاتی تعلیم کے نصاب کو سی بی اس ای اور ریاستی تعلیم بورڈ ترتیب دیتے ہیں جس میں اجسام نامیہ کے باہمی تعلق، نیز پدرتی ماحول سے تعلق، انسانی آبادی اور ماحول کا ایک دوسرے پر رد عمل اور حیاتی و جغرافیائی اصولوں کے بنیادی تفہیم فراہم کی گئی ہے سانوی سطح کے نصاب میں ماحولیاتی تعلیم کے اس طرح کی چند چیزیں شامل ہیں مثال کے طور پر بائیو ایسفیر، زمین کے بالائی پرت میں واقع علاقے جن میں زندہ وجود پائے جاتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ، اوزون لیئر ڈپلیشن، خاد، فرٹیلائزرز اور جراسین کش دوائیں، پیسٹی سائیڈز وغیرہ کا استعمال جنگلات اور جانوروں کا تحفظ، ہوا، پانی، زمین اور سوتی آلودگی اور اس کے کنٹرول کے طریقے ماحولیاتی نظام یعنی ایکو سسٹم، بارش کے پانی کو محفوظ کرنا پلاسٹک اور دوسری بیکار اشیاء کا باز استعمال جدید ذریعی طریقے اور ماحول پر اس کے اثرات انسانی طرز زندگی اور ماحول پر اس کے اثرات بقائے حیات کے خطرات میں گھرے جاندار اور ان کی حفاظت عالمی حدت شمسی توانائی کا استعمال، نوکلیائی توانائی، قدرتی وسائل کا تحفظ صحت مند گھریلو ماحول اور ماحولیاتی قوانین جیسے موضوعات کو سانوی سطح کے اسکولی نساب میں شامل کیا گیا ہے اب آپ کو آلہ سانوی سطح کی تعلیم یعنی ہائر سیکنڈری لیول ایجوکیشن پر جو مضامین یا موضوعات شامل ہیں موحولیاتی تعلیم کے غرض سے اس کے بارے میں بتاتے ہیں آلہ سانوی سطح طلبہ کو مضامین کے انتخاب کے مواقع فراہم کرتی ہے کچھ طلبہ کے لیے سطح ان کی رسمی تعلیم کا آخری مرحلہ ہو سکتی ہے جو کام کی دنیا اور روزگار کی سمت میں لے جاتی ہے جبکہ دوسروں کے لیے آلہ تعلیم کی اسات ثابت ہو سکتی ہے ویا تو مخصوص تعلیمی کورس یا روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پیشہ وارانہ کورس کا انتخاب کر سکتے ہیں اس سطح پر ابتدائی معلومات اور منتخب شدہ میدان میں با مقصد تعاون کے لیے ضروری مہارتوں سے آراستہ کرایا جاتا ہے اس لیے زیادہ تر موحولیاتی تعلیم کے تصورات حیاتیاتی سائنس، علم کیمیا اور جغرافیا کے درسی کتابوں میں شامل ہوتے ہیں اس طرح طلبہ کوئی بھی مضمون منتخب کرتا ہے تو اس سے عمومی طور پر موحولیاتی تعلیم کے مختلف پہلوں سے واقفیت اور بیداری حاصل ہوگی آلہ ثانوی سطح پر موحولیاتی تعلیم کے نساب میں کچھ اس طرح کے تصورات شامل ہیں مثال کے طور پر ماحول اور مستحکم فروغ یا قابل بقا ترقی فضائی آلودگی اور عالمی حدت گرین ہاؤس ایفیکٹ تیزابی بارش یعنی ایسیڈ رین اوزون پرت میں تخفیف یعنی ڈپلیشن آف اوزون لیئر آبی آلودگی پینے کی پانی کا بین الاقوامی میعارات پانی میں گھلے اکسیجن کی اہمیت زمینی آلودگی اور بائیو کیمیکل اکسیجن کی ضرورت پیسٹی سائٹس اور ماحولیات یا ایکولوجی کسی بھی مضمون کی تدریس کے لیے ایک لاحے عمل اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ استاد طلبہ کو مصبت اقتصابی تجربات فراہم کر سکے طریقہ تدریس یا حکمت عملی اس کا ایک اہم جز ہے طریقہ تدریس وسی طور پر تدریسی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے تدریسی حکمت عملی میں ہر وہ چیز عمل سرگرمی مشورہ طریقہ کار لاحے عمل شامل ہوتا ہے جس کو استعمال میں لاتے ہوئے ایک معلم اپنی تدریسی کام انجام دیتے ہیں معلم کا ہر وہ تعلیمی کام جو اس نے طلبہ کو پڑھانے کے لیے سر انجام دیا ہے وہ تدریسی حکمت عملی کہلاتا ہے کسی بھی طریقہ تدریس اور حکمت عملی کا اس طرح استعمال کرتے ہوئے اساتذہ پڑھاتے ہیں اب اس کے کئی طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے منصوبائی طریقہ یعنی پروجیکٹ میتھرڈ منصوبائی طریقہ جدید طریقہ تدریس ہے جو کہ انفرادی اور استعمالی دونوں طرح سے یکسہ افادیت کا حامل ہے اس میں طلبہ اپنے ہاتھوں خود محنت کر کے جو معلومات یا تجربات حاصل کرتے ہیں وہ زیادہ مستحکم اور پختہ ہوتے ہیں منصوبائی طریقہ تدریس کے کچھ مراحل ہے جو اس طرح ہے منصوبہ کا انتخاب کیا جاتا ہے منصوبہ کے مقاصد تیہ کیے جاتے ہیں منصوبہ بندی اور منصوبہ کا ذہنی خاکہ تیار کرتے ہیں منصوبہ پر عمل آوری کرتے ہیں نتائج کا جائزہ اور جانچ کی جاتی ہے دوسرا طریقہ مسئلہ کا حل یعنی پرابلم سولونگ ہے محلیاتی تعلیم کے تدریس میں مسئلہ کے حل کا طریقہ ایک مؤثر حکمت عملی ہے جو طلبہ کو اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اور چند منظم مرحلوں پر مشتمل رہنمایانہ طرز کے ساتھ اپنے معحولیاتی مسائل کو حل کر سکے ہیں یہ طریقہ تدریس گروہی تدریس کا اہم اور مقبول ترین طریقہ ہے جس میں طلبہ شعوری اور مقصدی طور پر کسی مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں طلبہ اپنے معحول کی روزمرہ کے مسائل کے باہمی اور مشترک ذہنی کوشش اور غور و فکر سے حل کرتے ہیں یہ طریقہ اقتصاب کا حقیقی لاحے عمل ہے اس میں طلبہ کی ذاتی ذہنی قوت زیادہ کردار ادا کرتی ہے اس طرح مسئلہ کے حل کے طریقہ کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ گروہ یا جماعت کا کام اس طرح مرتب کیا جائے اور نساب کو طلبہ کی عملی زندگی کے مسائل سے اس طرح مربوط کیا جائے کہ ان کی نگاہ میں یہ حقیقی مسائل کی شکل اختیار کر لے طلبہ کے جذبہ اور جستجو میں تحریک پیدا ہو عزیز طلبہ مسئلہ کے حل کے طریقے کے کچھ مراحل ہیں جو اس طرح ہے مسئلہ کا تعیون کرنا یا مسئلہ کو دریافت کرنا مسئلہ کو بیان کرنا اور اس کی وضاحت کرنا ضروری مواد کی فراہمی اور ترتیب مسئلہ کی تفصیل بیان کرنا معلومات کا تجزیہ کرنا مفروضہ تشکیل دینا مفروضہ کی جانچ کرنا نتائج اخذ کرنا اور عمومی نتیجہ کا ماحول پر انتباق کرنا دوسرا طریقہ ہے فلڈ ٹریپ تفریحی مشغلے یا ماحولیاتی تعلیم کی تدریس کا ایک نمائع اور عملی طریقہ ہے تفریحی مشغلے کے ذریعہ طلبہ میں ماحول کے متعلق بیداری اور بنیادی معلومات فراہم کی جا سکتی ہے اس کے لیے مقامی اور دگر مقامات کی سیر و تفریح کے لیے طلبہ کو لے جاتے ہیں جس سے طلبہ خود اقتصاب کرتے ہیں عصر حاضر میں اس طریقہ تدریس کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے تفریحی پروگراموں میں طلبہ کی شمولیت سے ان کے اندر ماحول کے جمالیاتی ذوق پروان چڑھتی ہے اور ماحول کے تہیں حساس بھی ہوتے ہیں پودوں، درختوں، پڑندوں اور دگر اشیاء کی ذاتی طور پر مشاہدہ کے ذریعے طلبہ خود معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مقامی وسائل کے مطابق تفریحی مشغلے کی تنظیم کرنا چاہیے تفریحی مشغلے کے بعد طلبہ کو اپنے ذاتی مشاہدے کو ڈرائنگ، کہانی، نظم، ریپورٹ، مزامین کی شکل میں جمع کرنا چاہیے اگلا طریقہ ہے نمائش یعنی ایکزیبیشن نمائش میں طلبہ کی تیار کردہ مختلف محولیاتی اشیاء آلات، چارٹ، موڈل، پروجیکٹ، تصاویر وغیرہ مظاہرے کے لیے رکھے جاتے ہیں خاص طور پر تفریحی مشغلے کے بعد اسکولوں میں نمائش لازمی طور پر منقب کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کو اپنے مشاہدات اور پروجیکٹ کا مظاہرہ کرنے کا مناسب موقع مل سکے اس کے ذریعے سے دیگر طلبہ میں بھی ماحول کے تحیب بیداری اور دلچسپی پیدا ہوگی نمائش کا مقصد طلبہ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ سائنسی تحقیقات، مشاہدات اور مسائل کے حل اور بیداری کے لیے ذوق اور دلچسپی پیدا کرنا ہے اس کی تنظیم مختلف کمیٹیوں کے ذریعے کیا جانا چاہیے تاکہ ہر کمیٹی اچھی طرح کام کو انجام دے سکے اساتذہ کو ہر سطح پر رہنمائی فراہم کرنا چاہیے سمینار اگلا طریقہ ہے سمینار میں منظم طور پر لیکچر مضامین اور تقریر یا تحقیقی مقالات پیش کیے جاتے ہیں انفرادی طور پر طلبہ بھی اپنے مشاہدات اور پروجیکٹ کی ریپورٹ تنقیدی طور پر جانچ کرتے ہیں اور اس پر بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے اس کام میں استاد کو قیادت کرتے ہوئے طلبہ کے لیے سمینار کا موقع فراہم کرنا چاہیے لیکن یہ آلہ سانوی سطح پر اس طرح کے سمینار سے ہی طلبہ میں زیادہ پختہ معلومات حاصل ہو سکے گا ورک شاپ تحقیقی اور اخترائی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے باہمی تعاون سے منقض ہونے والے کام کو ورک شاپ کے نام سے جانا جاتا ہے ورک شاپ مکمل طور پر مشغلے اور سرگرمیوں پر مبنی ہوتا ہے ورک شاپ کے انعقاد میں اساتذہ طلبہ اور منتظمین شامل ہوتے ہیں اس میں وقوفی اور حصی حرکی علاقہ کی مہارتیں برراست ملوث ہوتے ہیں ورک شاپ میں مختلف ریپورٹ نساب تنقیدی جائزے تفریحی مشغلے تدریسی اور امدادی اشیاء کی تعمیر تدریسی حکمت عملیوں کا خاقہ وغیرہ سرگرمیوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں ورک شاپ کے آخر میں اس کے اہم پہلوں پر ریپورٹ پیش کی جاتی ہے آخری طریقہ ہے بحث و مباحثہ یعنی ڈسکشن میتھڈ یہ لیکچر کے برعکس تدریسی طریقہ ہے لیکچر کے دوران صرف ایک شخص بولتا ہے اور سبھی سنتے ہیں لیکن بحث و مباحثہ میں تمام افراد یقصہ طور پر شریک ہوتے ہیں اور ہر فرد اپنے خیالات کی اظہار کرتا ہے اس طریقہ تدریس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ تدریس دو طرفہ ہوتی ہے اس میں استاد اور طلبہ دونوں شریک ہوتے ہیں استاد مباحثہ کے لیے محولیات کا کوئی موضوع کا مختصر تعارف کرائیں گے اس کے بعد طلبہ انفرادی طور پر یا گروہوں میں استاد کی زیر نگرانی سوالات کے ذریعے مباحثہ کا آغاز کریں گے اور خاص خاص بات ہے تخت سیاہ یا بلیک بورٹ پر لکھ بھی دی جائیں گی عزیز طلبہ اب آپ کو محولیاتی تعلیم میں انداز قدر یا تعین قدر کے طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں طلبہ کی ہمہ گیر نشو نما کی جانچ کے بجائے عملی طور پر جانچنے کے تمام مشغلے کی توجہ تعلیمی حصولیابی یا تعلیمی کارکردگی پر مرکوز رہتی ہے لہذا انداز قدر یعنی اسیسمنٹ یا تعین قدر ایویویشن کا ایک اہم حصہ ہے انداز قدر طلبہ کی تمام تر صلاحیتوں اور اہلیتوں کی پیمائش نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی چند اہلیتوں کی جانچ کرتا ہے مثال کے طور پر ماحولیاتی تعلیم کے کچھ مواد مضمون سے واقفیت آلات کے استعمال کی ہنر تجربہ کرنے مشاہدہ کرنے جانچ کرنے اور نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت وغیر ہے اس کے ذریعہ طلبہ کو کامیاب اور ناکامیاب یا پھر اول دوم سوم کے درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے انداز قدر اگر معروضی طور پر کیا جائے تو بہت ہی اہمیت اور افادیت کا حامل ہوتی ہے درجے اور نمبرات فیصلہ طلبہ کے آلہ جماعتوں میں داخلے اور نوکری کے حصول میں معاون ہوتے ہیں انداز قدر کے ذریعہ اس بات کی جانچ کی جاتی ہے کہ طلبہ نے کسی مخصوص درجہ کے متعینہ مواد میں ماحولیاتی تعلیم کا کتنا حصہ مکمل کر لیا ہے اور آموزش کر لیا ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تشکیلی جانچ یعنی فارمیٹیو ایویلویشن اس جانچ کا مقصد درس و تدریس اور اقتصابی عمل کو مؤثر بنانا ہوتا ہے یہ جانچ تدریس کے عمل آوری کے درمیان انجام دی جاتی ہے اسی طرح تشخیصی جانچ یعنی ڈائیگنوسٹک اس نویت کی جانچ تدریس سے پہلے اختیار کی جاتی ہے اس میں طلبہ کی سابقہ معلومات برتاؤ اور دلچسپیوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس کے ذریعے طلبہ کی مختلف اہلیتوں اور صلاحیتوں کو بھی معلوم کرتے ہیں تکمیلی جانچ یعنی سمیٹیو ایویلویشن اس نویت کی جانچ تدریسی و اقتصابی پروگرام کے مکمل ہونے کے بعد استعمال کی جاتی ہے اس جانچ کے ذریعے تدریسی نتائج کی نشاندہی کی جاتی ہے تحصیلی جانچ یعنی ایچیفمنٹ ٹیسٹ تحصیلی جانچ باقاعدہ طور پر مشاہدہ کرنے اور اسے عدولی پیمانے یا کسی سلسلے واری طریقہ کی مدد سے طلبہ کی تعلیمی تحصیل کی جانچ کو کہتے ہیں اسے تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے مقالاتی قسم کا یعنی اسے ٹائپ مختصر جوابی قسم یعنی شارٹ آنسر ٹائپ اور معروضی قسم یعنی اوبجیکٹیو ٹائپ عزیز طلبہ محولیاتی تعلیم میں ٹیکنولوجی کا ارتباط کس طرح ہے اس میں پہلا ہے الیکٹرونک کچھرا ای ویسٹ آج ساری دنیا میں معحولیات کے لیے آلودہ کیمیکل سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں الیکٹرونک فضلات میں زبردست اضافہ کے ساتھ ساتھ معحولیات بھی متاثر ہوا ہے ٹیلی ویزن سیلولر فون سمعی و بسری آلات پرنٹر فوٹو اسٹیٹ مشین فیکس ریفریجریٹر واشنگ مشین مایکرو ویو اووین سی ڈی ڈی وی ڈی ان سب میں ٹاکسیک یعنی زہریلے مادوں کا استعمال ہوتا ہے اس طرح الیکٹرونک کچھرے کو ختم کرنے کے لیے اگر زمین میں دبایا جائے تو کچھ وقت کے بعد اس علاقے کا پانی ٹاکسین کی وجہ سے زہر آلود ہو جائے گا اسی طرح تیزابی بارش یعنی ایسیڈ رین بھی ہے اس میں مختلف گیس یعنی نائٹرک اور سلفیورک ایسیڈ کے وجہ سے تیزابی بھاپ جب بادل بن کر برستی ہے تو بارش کی بوند تیزاب برسانے لگتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات نمائی ہیں اسی طرح ساؤنڈ پولوشن یعنی سوتی آلودگی بھی ہے یہ بھی ماحول کو نقصان پہنچا رہا ہے تبدیلی آب و ہوا کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ گرین ہاؤس ایفیکٹ یہ سبھی آج کے زمانے میں بہت زیادہ نقصانات پہنچا رہے ہیں اس کے علاوہ ماحولیاتی تعلیم میں ٹیکنولوجی کے ارتباط سے چند مصبت فائدے بھی ہوئے ہیں مثال کے طور پر ریموٹ سینسنگ انوارمنٹل انفرمیشن سسٹم ڈیٹا بیس آن لائن انفرمیشن سسٹم وغیرہ اب آپ کو ماحولیاتی تعلیم کے استعداد کی فروغ میں معلم کے کردار اور ذمہ داریوں کے متعلق بتاتے ہیں تعلیم کے جدید طریقے اور تدریسی تقنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے طلبہ میں ماحولیاتی تعلیم کے تصورات کی تفہیم اور استعداد کو پیدا کرنا چاہیے طلبہ میں تنقیدی سوچ پیدا کرنے کے لیے دریافتی طریقے کی مشک کروانی چاہیے ماحولیاتی تصورات کی نشونمہ کے لیے حیاتیاتی اور طبعی ماحول سے بیداری پیدا کرنا چاہیے ماحولیاتی تعلیم کی تدریس کا اہم مقصد طلبہ میں مسائل کا حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے اس کے لیے اقتصابی تجربات اس طرح منظم کیا جائے جس طرح طلبہ کو زیادہ سے زائدہ دریافت کرنے کے مواقع مل سکے ماحولیات کو طلبہ کے مسائل پر مبنی پروجیکٹ ورک اور گروہی کام دیا جائے مظاہراتی طریقے تدریس کے ذریعے طلبہ کو پڑھایا جائے اور مثالیں بھی دے جائے کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیا جائے معلم کے لیے بھی ضروری ہے کہ خود ماحولیاتی تعلیم کے بارے میں واضح معلومات حاصل کریں اور طلبہ کو بھی معلومات فراہم کریں طلبہ کو گرد و پیش کی ماحولیاتی نظام کا مشاہدہ کرنے اور اس پر مضمون نگاری کے لیے کہا جائے طلبہ کو مقامی سطح پر ماحولیاتی اشیاء کی معلومات فراہم کی جائے اقتصاب بزات خود یعنی لرننگ بائی ڈوئنگ کے لیے تحریک پیدا کی جائے عزیز طلبہ آج کے اس سبق کی پیشکس سے آپ کو یہ معلومات حاصل ہوئی کہ ماحولیاتی تعلیم اور اسکولی نصاب کے تصور کیا تھے اسکول کے مختلف تعلیمی سطح پر ماحولیاتی تعلیم کے نصاب کیس طرح ہے ماحولیاتی تعلیم کے تدریس کی مختلف حکمت عملیوں سے بھی آپ واقف ہو گئے ماحولیاتی تعلیم میں احتساب اور تائین قدر کے طریقے سے بھی واقفیت حاصل ہوئی ماحولیاتی تعلیم اور ٹکنولوجی کے باہمی ربط کو بھی سمجھ گئے ساتھی ساتھ ماحولیاتی تعلیم کے استعداد کی فروغ میں معلوم کے کردار اور ذمہ داریوں سے بھی آپ واقف ہوئے عزیز طلبہ اگر آپ کو اس مضمون اور موضوع سے متعلق مزید کوئی وضاحت مطلوب ہو تو اس وقت اسکرین پر دیے جا رہے کتابوں کا متعلق کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی آداب موسیقی 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 موسیقی